کیڈنی انفیکشن کی وجہ سے شریر کو کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انفیکشن نام سے ہی انسان کے مند میں ایک ڈر بیٹ جاتا ہے اور بات اگر کیڈنی انفیکشن کی ہو تو یہ ڈر دگنا ہو جاتا ہے کیونکہ کیڈنی میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے شریر کو کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمسکار ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں ہمیشہ کدھر ہے آج بھی میں کیڈنی سے جڑی کچھ مہتپون جانکاری لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں آج کا ہمارا وشہ کیڈنی انفیکشن اور اس کی وجہ سے ہونے والی سمسیاں کے بارے میں ہیں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے ہمارے دوارہ دی جانے والی جانکاری کا نوٹفکشن سب سے پہلے آپ کو پرابط ہو جائے اور آپ ہمارے دوارہ دی جانے والی جانکاری سب سے پہلے پرابط کر سکیں گے چلیے اپنے وشہ کی طرف اور بات کرتے ہیں اور کیڈنی انفیکشن ہونے کے کیا قارن ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے اور کیا سمسیاں ہو سکتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں کیڈنی شریر میں فلٹر کی طرح ہوتی ہے جو شریر کو ڈیٹاکس کرتی ہے کیڈنی کا کام بلڈ کو ساف کرنی یورین کی صحیح ماترہ کو بنائے رکھنے کا ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ شریر میں جمع ہونے والے جہری لپدارت کو شریر سے باہر کرنے کا کام کرتی ہے جب کیڈنی اپنا کام صحیح دنگ سے کرتی ہے تب آپ سوست رہتے ہیں اور جب کیڈنی اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتی تو آپ کا سوستہ خراب ہو جاتا ہے چلیے بڑھتے ہیں اپنے وشہ کی طرف اور بات کرتے ہیں کیڈنی میں انفیکشن ہونے سے شریر کو کون کون سے سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلا پروٹین لاؤس برنی انفیکشن کی سمسیاں میں پروٹین لاؤس جیسے سمسیاں ہو ہی جاتی ہے اس وجہ سے بلڈ سے البیومین شریر کے باہر نکل جاتا ہے جس کے قارن شریر میں کم جور ہی آ جاتی ہے دوسرا ہے بھوک نہ لگنا بھوک میں کم ہی ہونے سے شریر کو صحیح ماترہ میں بھوجان نہیں ملتا جسے شریر کو صحیح ارجا نہیں مل پاتی اور شریر کم جور ہو جاتا ہے جسے آپ کا immune system کم جور ہو جاتا ہے اور آپ کو کئی اور بیماریاں گہر لیتی ہیں تیسرا ہائی بلڈ پریشر کی سمسیا کڈنی میں کوئی بھی سمسیا ہو اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہونے کی سمبھاو نائے ادھک ہو جاتی ہیں کڈنی انفیکشن کے قارن کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے جو کی بلڈ کو صحیح طرح سے ساف نہیں کر پاتی جس سے گندہ بلڈ پورے شریر میں بہنے لگتا ہے جو ہارٹ کے کام کو بھی پرباویت کرتا ہے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی سمسیا کو بڑھاتا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی سمسیا کی طرف جو ہے توجہ میں خرابی کڈنی انفیکشن کی وجہ سے کڈنی کے کام میں اثر پڑتا ہے جس سے کڈنی صحیح رنگ سے شریر میں جمع ٹاکسوز کو باہر نہیں کر پاتی کڈنی انفیکشن کی وجہ سے بلڈ میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے جو کی توجہ میں خجلی اور ریشز جیسے سمسیا کو بڑھا دیتا ہے اگلہ ہے یورینری فنکشن میں کچھ چینجز آنا کڈنی انفیکشن کی وجہ سے یورینری فنکشن میں بدلاف ہو سکتے ہیں جیسے بار بار پہ شابانا یورین کے رنگ میں بدلاف ہونا یورین کی ماترہ میں کمی ہونا یورین میں بلڈ ہونا یورین پاس کرنے میں درد یا جلن ان میں سے کوئی بھی سمسیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انعوشک درد سوجن جیسے سمسیاوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہ ہے کڈنی میں انفیکشن کی وجہ سے ہونے والی کچھ سمسیاں جن کو اگنور کرنا آپ کے لئے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک سمسیا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں اور سیدھا ڈاکٹر سے سمپرد کریں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کڈنی میں انفیکشن کس وجہ سے ہوتا ہے جس میں سب سے پہلا ہے یورین روکنے کی عادت جو لوگ سمیں پر بیشاب نہیں جاتے وہے اکثر کڈنی انفیکشن کے سکار ہو جاتے ہیں غلط آہار کا چین جو لوگ ادھک ماترہ میں جنگ فوڈ کا سیون کرتے ہیں انہیں اکثر کڈنی میں انفیکشن جیسے سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادھک جنگ فوڈ جلدی ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے اور یہ ہے کڈنی کے کام کو بھی پرباہویت کرتے ہیں کڈنی صحیح ماترہ میں ٹاکسن سریر سے باہر نہیں کر پاتی اور کڈنی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے کم پانی پینے کی عادت کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کم پانی پیتے ہیں کیول کھانا کھاتے وقت ہی وہ پانی کا سیون کرتے ہیں جو لوگ کم پانی پیتے ہیں انہیں اکثر کڈنی انفیکشن جیسے سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شریر میں پانی کی کمی کڈنی کو صحیح ڈنگ سے ڈیٹاکس نہیں کر پاتی جو کڈنی انفیکشن کا قارن بنتی ہے کڈنی سٹون کی سمسیاں جنہیں کڈنی میں سٹون کی سمسیاں ہوتی ہیں انہیں کڈنی میں انفیکشن کی سمسیاں ہونے کے سمبھاونایں ادھک ہوتی ہیں کیونکہ جنہیں کڈنی میں سٹون ہوتا ہے انہیں اکثر کڈنی میں گھاو بن جاتا ہے اور صحیح پریج نہ کی جانے کی وجہ سے کڈنی میں انفیکشن ہو سکتا ہے آپ اپنی جیون میں ایروید کو جگہ دیں جس سے آپ ایک سوست جیون جی سکیں اگر آپ کڈنی کی سمسیاں سے پریشان ہیں تو اس کے لئے آپ کرما ایرویدہ سے سمپر کر سکتے ہیں کرما ایرویدہ اپچار کے اندر میں آپ کو کڈنی سے جڑی سبھی پرکار کے سمسیاں کا سمدھان ملتا ہے کرما ایرویدہ کا اپچار پوری طرح پراکرتک ہے جس کا کوئی بھی دوش پر بھاو نہیں ہوتا کرما ایرویدہ میں آپ کو سفلی لاج کے ساتھ ساتھ بہتر آہار کی بھی جانکاری دی جاتی ہے جو آپ کے سواستے کے لئے لافدائق ہوتی ہے اگر ڈائیلیسز اور کڈنی ٹرانس پلانٹ جیسے سمسیاں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کرما ایرویدہ اپچار کے اندر سے سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی آپ اپنے ویچار اور سجاہو بھی ہمیں کمینٹ کے مادے ہم سے دے سکتے ہیں اگر آپ کڈنی کی کسی بھی سمسیاں سے پریشان ہیں تو آپ ہمیں ویڈس اپ کے مادے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر ڈسکرپشن ایریا میں موجود ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ہے میں آپ سے ویڈا لیتا ہوں اور میں پھر ملوں گا ایک نئے ویشے کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار